شاجہ پور کے تلاوت میں دبنگو نے ایک پریوار سے مار پیٹ کی تھی جس کے شکایت انہوں نے شجال پور میں کی تھی لیکن وہاں بھی پولیس پرشاسن نے دبنگو پر کوئی کاریوہی نہیں کی ایبا پیڑت پریوار کی سنوائی نہیں ہوئی اس کے بعد جب شجال پور میں ایف آئی آر کی گئی تھی اس کے بعد پیڑت پریوار کو نیائن نہیں ملا دوبارہ جب شاجہ پور آ رہے تھے تب دوسری بار پھر سے مار پیٹ کی گئی جس کے بعد آج تھانہ شاجہ پور میں پیڑت پریوار نے ریپورٹ درچ کروائی ہے شاجہ پور میں لگاتار دلت اتپیڑن کے ماملے لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں ملے گا پھر اٹھ دن بعد کون بولتے تھے آپ کو آسو دغم سندیپ سیام پٹیل اس کی سکایت آپ نے کہاں کری ہم نے کری چوکی پہ چوکی آڑا سکے کہ تمہارا پتی کھے تمہارا مارتھ ہوڑی دے گا ہمیس سائی تکاہ کچھ بھی تو نہیں کریا انہیں چاہاں کی سنوائی نہیں ہو رہی نہیں ہوئی سنوائی آج بھی ہماری گھلت گھٹنہ کری انہیں کیا گھٹنہ ہوئی آج آپ کے ساتھ مم ہم پاڑے اونہوں پھر ایا پوڑی آپ آیا ہمارے کی جگن کے کالر پکڑ لی جکاہ پارت میں ہمیں ہاتھ جوڑیا ان کا جکاہ پارت چھوڑیا انہیں کیا سمیش ہے آپ کو سمیش ہے یہ ہے کہ چوکی پہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی تھی پندرا مائی کو مرے ساتھ گھٹنا گھٹی تھی اس دن میرا مدر کر دیتے دبنگ لوگ ان کی میرے کمپلین کی تھی لیکن تھانے چوکی بھی آج چک میں شروعی نہیں ہی تو ہم میری پتنی اور میں ساجہ پو ایس پی صاحب کے سام آ رہے تھے اور یہاں جا کے تھانے پہ تو بیچ میں دبنگ نے پھر میری گاڑی رکھا کے سندیپ پتا سیام پٹیل گاڑی رکھی اور میرا گھلا پکڑ لیا اور مجھے چان سے مار دیتا اگر میری پتنی ہاتھ میں جوڑتی اور گھڑتی نہیں تو آج وہ میرے کو چان سے مار ڈالتا تو میں یہی میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میڈیا سے کہ ایسے دبنگوں پہ مچھت کاروائی کرائیں اور ہم جیسے آپ کی وہاں تھانے پہ سنوائی نہیں ہوئی چوکی تلاوت پہ بھی نہیں ہوئی کیا کارن رہے ہیں پیسے لے دیے لے لیے کیا معلوم کیا کیا ان لوگوں نے گمرا کر دیا کل کریں گے پرشو کریں گے اس پرکار سے اسے ساتھ دن نکال دیے اور دبنگ میرے کو دیلی وہ دھمکی دیتے رہے گھر آکھے بھی تیونے اگر راجنامہ نہیں کیا تو تجھے جام سے مار ڈالیں گے پھر بھی میں نے احمد کی آج آنے کی تو میری ساتھ وہی گھٹنا پیچھلی بار آپ کے پاس جو گھٹنا میں وہ کیا تھی وہ گھٹنا یہ تھی میں اپنی بچی کا میری وہ پتنی اور میری بچی کو میں لے گھے ساس کے ہسپیٹل تلاوت میں علاج کرانے کے لیے گیا تھا تو علاج کرانے کے دوران میں بسکوٹ اور دھودھ لے گھے بچی کو کھلانے کے لیے آ رہا تھا دکان پر سے موکے سخاتی کھیں وہاں سے وہ دبنگ کے لڑکے اوبے تھے سندیپ ان کا کتا کا نام ہے سیام پٹیل اور دو لڑکے اور تھے ان کے پریبار کے وہ کھڑے تھے تو سندیپ توڑا بولا نیتا گری چھوڑ دے تیری ماں چلے چمٹے کی بہنچوڑ یہ نیلیز جو کڑتا پجاما پین رہا ہے نکال دینا جان سے مات ڈالوں گا بھائیہ میں نے کیا گلتی کی تو ان کے سماج کے لوگوں نے اسے دبایا اس کو پکڑا میں جب تک بھاگ کے اسپتال میں گیا تو وہ چھوٹ کے اسپتال میں جا کے میری کلر پکڑ لی اور میرا گلہ پکڑ لی اور تمہا چے گھوسے سلاس سے مجھے مارنے لگا گڑ گڑا کے تب اس نے چھوڑا ہم آتے چوکی بھی ریپورٹ کی لیکن آج تک کوئی سنویں نہیں یہی میرا میریہ سے نیو دینے کہ مجھے نیائے دلائے جائے اور نیتا میریہ مڈر ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے